موسیقی مجھے مولی محمد اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے خدم میں پریسپی پوٹیٹو بالز لے کر آئی ہوں یہ بہت مزے کی بنتے ہیں بنانے بھی بہت آسان ہے اور جب آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہو تو آپ جلدی میں یہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے کرسپی پوٹیٹو بالرڈیو کے ہیں دیکھنے میں بہت مزے کے لئے ہیں یہاں پہ جی میں سب سے پہلے آلو جو ہیں چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے اور ان کو بوائل کر لیا ہے اور ان کو میں کانٹے کے مطلب سے میش کر لوں گی یہاں پہ میں انہیں میش کر لیا ہے اور پیاز چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے وہ اس میں شامل کر دوں گی ساتھ ہی میں سبز دھنیاں جو ہے وہ اس میں اڈ کر رہی ہوں سبز دھنیاں دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور ٹیس پیس کی وجہ سے بہت اچھا ہو جاتا ہے یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک کا شامل کیا ہے ہافی پیسہ و دھنیا کا شامل کر دیا ہے مثالہ جاتا آپ اپنی مرضی سے ڈالیے گا کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی سے یوز کرتا ہے کسی کے گھر میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کسی کے کام تو میں اپنے ساب سے یہاں پہ یوز کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے صرف میں جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون میں نے یوز کی ہے اور ان کو میں بہت اچھے سے مکسنگ کر لوں گی اس کو بہت اچھے سے میں مکس کر رہتی ہوں تاکہ سارا مثالہ جو ہے ایک ساتھ شامل ہو جائے آلو میں بہت جلدی یہ بال ریڈی ہو جاتے ہیں اور بہت مزید کے بنتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارے مثالہ جو ہے مکس ہو کے تو اب ان کے میں چھوٹے چھوٹے بال بنا لیتی ہوں یہاں پہ اس طرح سے سارے بال ہم ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سارے بال ریڈی ہو گئے ہیں تو اب اس کے اوپر لگانے کے لئے ہم بیسن ریڈی کریں گے یہاں پہ تقریباً میں نے چار ٹیبل سپون بیسن کے یوز کیے ہیں تو چار ٹیبل سپون میں اس میں ڈال دوں گے اور ساتھ ہی میں ایک چھوٹکی میٹھا سوٹا جو ہے وہ بیسن میں شامل کر دیتی ہوں اور اس کو میں پانی سے اچھے سے ایک بہت پتہ آپ نے نہیں کرنا لیکن گاڑا سے اس کا پیسٹ ریڈی کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو اچھے سے مکسن کر لیتی ہوں اور ایک اس کا پیسٹ ریڈی کریں گے جو نہ بہت زیادہ گاڑا ہوگا نہ بہت پتلا ہوگا دمیانہ سے رکھنا ہے تھوڑا سا پانی اور شامل کرتے ہوں ابھی صرف میں بیسن کو اس کا پیسٹ بنا رہی ہوں اور اس میں نمک اور میٹھ جو ہے وہ میں بعد میں شامل کروں گے اچھے یہاں پہ میں اس میں صرف میٹھا رہی ہوں اگر آپ کو صرف میٹھ پسند نہ ہو تو آپ اس کی جگہ شامل کرتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے کیونکہ جو بالز ہم نے بنائی ہیں ان میں آرےڈی موجود ہے نمک میٹھ تو ابھی یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے ہم نے تھوڑا سا اس کو فریور دینے کے لیے اس میں ایڈ کیا ہے اب ہم ایک کڑائے لیں گے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے تو ان بالز کو ہم فرائے کر لیں گے یہ بالز ہم نے بیسن میں ڈال دیئے ہیں اور ان کو ہم سپون سے اس طرح سے اس کے اوپر ہم سارا بیسن نکا دیں گے اور آئل میں تقریبا ہمارا گرم ہو چکے تو اب اس میں یہ ڈال دیتے ہیں ہم بالز کو تھوڑا فاصلے پہ ڈالیں گے تک کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بائیڈ نہ ہو جائے اس طرح سے کر کے ہم سارے بالز فرائے کر لیں گے اور ان کو درمیانی آنچ پہ ہم پکائیں گے بہت زیادہ تیز آنچ پہ نہیں کرنا کیونکہ یہ باہر سے بہت جلدی پاک جاتے ہیں تو اندر سے پھر ان کو بیٹر جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہوتا تو اس کو ہم ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے ہمارے بارڈ ریڈی ہو گئے ہیں اور ٹیسٹ بھی کر لیتی ہوں یہاں پہ میں نے کیچپ اور مایونی کے ساتھ ان کو سرف بیا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے بن گئے ہیں فرنڈز آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اوکے جی تھینکس فور واشنگ میرے ویڈیو اللہ حافظ